اپل ریڈیو پہ ہی سیل ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے مہنگے رمضان کی وجہ سے وہ کتنے روے کلو بھی چار چار سور پہ ساڑھے تین سور پہ کلو جو دو سور پہ والا سیب ہے وہ بھی کر رہا ہے پاکستان میں ایپل سٹور ہے وہ کھانے والا ایپل سٹور وہ چل رہا ہے موبائل والا سٹور اب بھی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اللہ کے اللہ کے نبی کا بھی حکم تھا کہ یہودوں نے سارا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور مسلمانوں کے خلاف میسا سے شازی سے ہوتی رہی ہیں اب آپ کا خیال ہے جو باہر کی کمریاں وہ یہودوں نے سارا ہی ہیں کوئی مسلمان تو نہیں ہیں امرانہان کے دور میں آپ نے کہا آ جاتی ہیں میں وہی بات بتاتا ہوں چائنہ والے بھی تو نان مسلم ہیں وہی بات بتانے لگا ہوں موبائل کا سب سے بڑا برینڈ کون تھا اس نے پوری دنیا میں اگر بات ایپل نمبر ون پہ وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس ملک کے حالات نہیں ایسے کہ ایپل والے کیسے آپ دیکھیں انڈیا میں وہاں پہ لگیا ہے انڈیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے انہوں نے الیکٹرک کار مرسیڈیز متعارف کروائی ہے ہمارے ادھر میں آٹے کی لائنیں متعارف ہو رہی ہیں آٹا ختم ہو گیا ہے دال ختم ہو گیا ہے چاول ختم ہو گیا ہے دیکھو انڈیا کا کہہ رہے ہیں کہ یار انڈیا یہ ہمارے سے نیچے ہے آج جا کے آپ ادھر دیکھیں تو بھی انہوں نے کتنی ترقی کی ہے آج پاکستان میں ایک چیز بیس ہزار پے کیا ادھر جا کے دیکھیں آپ کو وہی چیز دس ہزار پے میں ملے گی آپ نے زیادہ بتایا ہے چھ ہزار میں پال دے رہا ہوں آپ کو کیوں کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہے اس کی اس ٹیم جو ہے پاکستان میں نون پی ٹی اے جو بداؤ ٹیکس ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار پے ہے اور ویڈ پی ٹی اے ایک لاکھ ستر ہزار پے پی ٹی ہے وہ آپ سمجھے پونے چھے لاکھے قریب پہنچ رہا ہے یہ پاکستان کا حال ہے اور یہ ایٹمی طاقت ہے اور کیا ایٹم بم لے کے پھر رہے ہیں اب یہ دیکھیں افغانستان کتنی بڑی تباہی جنگ سے آیا ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں وہاں پہ ڈالر آج بھی ایسی پیچاسی کا ہے ادھر ڈالر تین سو روپے گا بنگلہ دیش کونسی ایٹمی طاقت ہے ایران کونسی ایٹمی قوت ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور یہ ایٹم بم لے کے پھر رہے ہیں اور دشمن یہاں پہ سیمبلنگ ہو رہی ہے جیسے ابھی ایپل کا سور اوفیشلی انڈیا میں اوپن ہو ہے ایسے یہاں پہ کیوں نہیں اوپن ہوتا یہاں پہ بڑے یوزر ہیں بڑے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سیاسی طور پہ نا سیاسی طور پہ ہمارا ملک بڑا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اگر کوئی آتا بھی ہے نا تو پھر باہر باگ جاتا ہے اگر کوئی سٹیبل حکومت آج ہے نا پانچ سال کے لیے کوئی بھی ہو چاہے نواز شریف کوئی امران حان کس کی بھی ہو کس کی بھی ہو آج ہے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہو کاروبر بھی اچھا چلنا شروع ہو جائے لیکن چائنہ جو ابھی گورنمنٹ آتی ہے چائنہ کی کمپنیز یہاں پہ سٹیبل رہتی ہیں اس کی کیا ریزن ہے ہمارے یہاں سے آٹوموبائل ڈسٹری ہتم ہو رہی ہے آپ کو اگر نالی جو گا یہاں سے کمپنیز باندھ ہو کے باہر جا رہی ہیں دنیا کے کنٹریز اگر انڈیا کی بات کریں جیسے میں نے بولا ہے وہاں پہ ابھی ریسنٹی آج کل کی حبر ہے کہ وہاں پہ ایپل سٹور اوپا تنہیں دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امران خان کی اکمت آئی اس میں اوپو کمپنی بھی آئی پاکستان میں انفینکس کمپنی بھی آئی ٹیکنو بھی آئی سینگ سینگ بھی آئی انہوں نے اپنی فیکٹرییں لگائی سینگ سینگ بھی آئی انہوں نے لگائی اوپو دو اسے پہلے کی بھی یہاں پہ کر رہا ہے انہوں نے لگائی جیسے ہی امران خان کی اکمت ختم ہو بھی انہوں نے اپنی فیکٹرییں باند کی چلے گئے آپ نے بھی دیکھا کہ جو چیز ایک پینتیس ہزار روپے کی تھی وہ عمران خان کی اکومت کے بعد ساٹھ ہزار روپے کو آت لگایا انہوں نے جا کے ٹھیک ہے اب ایک چیز کمپنی ہمیں پہلے پینتیس ہزار روپے کی دیاری کی وہ ساٹھ ہزار روپے کی کیسے دے گی ٹیک ہے ٹیکسیز اتنے لگا دیئی انہوں نے انہوں نے اپنی فیکٹری بند کی اپنے جدر پہلے ان کے گدام تھے جو بھی فیکٹری ہیں تھی ادھر چلے گئے یہاں کے بڑے ایسے موبائل ہیں اگر آئیپون کی بات کریں یا اور دوسرے موبائل ہیں جو کہ کمپنیاں باہر کی ہیں وہاں کی اسیمبلنگ انڈیا سے یا چائنہ سے ہوتی ہے اور پھر پاکستان میں سیل ہوتی ہے ہم آپس میں لڑائی آپس میں چکرے کے چکر میں میری بات سنیں کہ دیکھو انڈیا کا کہہ رہے ہیں کہ یار انڈیا یہ ہمارے سے نیچے ہے فلانا آج جا کے آپ ادھر دیکھیں تو بھی انہوں نے کتنی ترقی کی ہے آج پاکستان میں ایک چیز بیس ہزار روپے کیا ادھر جا کے دیکھیں آپ کو وہی چیز دس ہزار روپے میں ملے گی آپ نے زیادہ بتایا ہے وہ چھے ہزار میں پانچ سال دے رہوں آپ کو کیوں کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہے یہی لوگ ہے یہ لوگ عمام کا نہ سوچ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں ہاں ڈی گریڈ ہو گئی ہے یہ بات ہے بھائی کی کیوں وہ کلیر کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں ساتھ دے رہی ہے ان کی پبلک نہیں ساتھ دے رہی ہے ان کی پبلک بھی ساتھ ان کا دے رہی ہے سارا کچھ دے رہی ہے یہ باتوں کا مجموعہ ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا بھی حکم تھا کہ یہودوں نے سارا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور مسلمانوں کے خلاف میسہ سے شازی چھوٹی رہی ہیں اب آپ کا خیال ہے جو باہر کی کمریاں وہ یہودوں نے سارا ہی ہے کوئی مسلمان تو نہیں ہیں امرانہان کے دور میں آپ نے کہا آ جاتی ہیں میں وہی بات بتاتا ہوں چائنہ والے بھی تو نان مسلم ہیں وہی بات بتانے لگا ہوں کہ آہستہ سے نشانیاں تو ایسی پوری ہونی ہیں اب چاہیے امرانہان آجائے چاہیے کوئی اور کمرانہ آجائے یہ آہستہ سے وہی بھی آنا ہے اسلام نے پھیلنا ہے اسی طرح ہی پھیلنا ہے ایک طاپک پہ ہم بات نہیں کریں گے لیکن یہ بات ہے ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں یہودوں نزارا ہمارے دشمن ہیں میری بات انہیں کہیں پہ ٹریڈ کا تو نہیں بولا کہ آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی کیوں بھائی کہیں پہ بولا کہ ٹریڈ نہیں کرنی ٹریڈ کرنے سے لوگ ہی نہیں تھے ہم یہ بات نہیں کر رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو انہوں نے معاشی طور پہ انہوں نے کرنے ہی کرنا زبال کا اس شکار کو چاہتے ہیں ہے کہ ہماری ہم اپنی کا اپنی پروڈیا نہیں نا آرہی اب ایک سینگ سیم کمپنی آی ہے پاکستان میں اب ایک سینگ سیم کمپنی آ رہی ہے میں نے آپ کو ارز کیا ہے کہ ایک چیز تیس ہزار رپے میں ہمیں امراند خان کے دور میں وہ دے رہے تھے اب اب نواز شریف کی اکومت آئی ہے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہی چیز ڈبل چیز ہو گئی ہے ٹیکسز بڑھ گئے اب ایک چیز ایک چیز فیکٹری کے اندر جو ان سے ہے ایک چیز ایک فیکٹری ہمیں دے رہی ہے پینتیس ہزار رپے گی وہی چیز ہمیں دو مینے بعد مل رہی ہے ساٹھ ہزار رپے گی اب وہ پینتیس ہزار رپے کو اہمیت دیں گے ساٹھ ہزار رپے کو پینتیس ہزار رپے کو دیں گے نا جب سے معاہدہ تو رہا ہے میں ان کی بات کو تھوڑا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہود نسارہ جنہیں ہم کہتے ہیں دشمن ہے کبھی سکے نہیں ہو سکتے یہاں پہ سارے آپ اس ٹیم کیمرو میں نے گھمائیں ہر پروڈکٹ ہر چیز یہاں پہ انہی کی ہے ہم ایک طرف خریدتے بھی ہیں پھر ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں ایک میری بات انہیں پھر دوسرے نمبر پہ وہ یہاں سے کمپنی انہیں تو چاہیے پھر یہاں لے کے آئے جو بھی نان مسلم ہیں یہاں کمپنی زیادہ زیادہ ہمارے سے پیسے ہیں یہی تو آپ سے ارز گھر رہا ہوں سر جی کہ وہ ہمیں کچھ ہی طاقتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو ترقی پذیر نہیں ہوتا دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر سے بھی ہیں ہمارے اپنے اندر سے ہی میں کہہ رہا ہوں نا ان کی تو بات ہی نہیں ہے وہ تو انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے ہمارے اندر میں ہی اپنے ایسی ایسی جو کالی بیڑنے جن کو کہا جاتا ہے وہ ہی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل ہونا نہیں دیکھنا سکتے ہیں ہماری اپنی ہوں ہم سو پرسنٹ سو پرسنٹ اسے الٹا ریلیشن خراب ہوں گے نفرت بنے گیا ریلیشن ہو تو گئے ہیں خراب اور کیسے ہوں سعودیہ ہماری مدد کو کیا تیار نہیں ابھی بھی نہیں تیار ہے وہ تو ہے بھی مسلم ہے اب اس کے بارے میں کیا نہیں وہ مسلم تو ایک نام کی ہے آپ کو بھی پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں بھی دیکھ کیا ہے وہ سارا کوئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ نیون شہر بن رہا ہے وہاں پہ جوے خانے کلب سارا کچھ صرف اب یہ نام کے مسلم رہا ہے چاہیی ہوئے ہی ہے چاہیے سعودیہ رہ بھی ہے جائے وہ بھی ہے اور عورتوں کو عورتوں کو انہوں نے کیا کیا سب سے زیادہ عورتوں کو انہوں نے سپریٹ کر دیا وہاں پہ اب اب جو ایک سم پہ جو کو رائٹ دے دی ہیں اور تو یہ رائٹ نہیں ہوتے آپ صلی اللہ کے دور میں بھی تو یہی تھا نا لیکن عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت مجبوری کی حالت میں تھی اب وہاں پہ کہا ہے کہ جس نے سم بیچ نہیں ہے عورت نے بیچ نہیں ہے اس سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں مسلمان ہیں یا اچھا مسلمان ہیں وہ کون سب اس وقت جو پوری دنیا میں ایک ہو گئے مسلمان ہیں نا وہ ترکی بنے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہی باہر کی طاقتوں کا بائی گار کیا اور اس کے بعد پھر تھا صدام حسین اس سے پہلے تھا تھوڑا سا دیکھیں یہ دسکشن کرنے سے پتہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا نالیج آجے گا تھوڑا میرے پاس آجے گا ترک کا بولا کہ وہ سب سے زیادہ مسلم ہیں یا اچھے مسلم ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ کو کتنا فالوو کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسلامی کنٹری تو ہیں لیکن خات ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سیکولر ہیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے کچھ جو لوگ ہیں کچھ لوگ کچھ پرسن لوگ مسلمان کافی حد تک ہیں کیونکہ میں نے دیکھا آشکر رسول بھی ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ فاشی بھی وہاں پہ بھی ہے ترکی میں ترکی میں ہے کیوں نہیں ہے آپ نے کہا سب سے اچھے مسلمان اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں ہمیں اپنے اسلام کو فالو کرنا ہے لیکن بزنس میں ہر چیز میں ہم یہ کر دیں گے وہ نون مسلم ہے اسے بزنس نہیں کرنا نقصان ان کا نہیں نقصان ہمارا اور ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے کافی حد تک ہمارا ہو چکے ہیں نقصان ہو رہا ہے اچھا اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں زیادہ اسلامی یا ایسے مذہبی ایشو پہ ہم بات نہیں کریں گے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بتائیں کیا ایسا کیا جائے میں ایسا کیا کروں آپ کیا ایسا کریں پاکستان کی گورمیٹ ایسا کیا کریں کہ بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اگر آئی فون کی بات کر لیں اگر ایپل وغیرہ یہ جو آئی فون ہے سیمسونگ کی بات کریں یا اس کے علاوہ فیس بک تک نہیں پاکستان میں مونیٹائز یعنی ہم اتنا نقصان اپنا کرتے جا رہے ہیں ایسا کیا کیا جائے کہ ان کا ٹرسٹ پاکستان میں بیلڈ ایسا یہ کیا جائے کہ ابھی الیکشن ہو الیکشن کے بعد پانچ سال کے لیے جو گورمیٹ آئے وہ ان سے جا کے معاہدے کریں ان کو یقین دلائیں کہ بھئی ہمارا ملک ابھی بھی ویسی سٹیبل ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو لیکن ابھی نہیں زیادی بات ہے کیسے ہوگا کہ ایک بندہ کرائے پہ رہ رہا ہے میں اس کو کیسے ادھار دے دوں مجھے پتہ اس نے کبھی اب یہ گورنمنٹ آئی ہے کرائے کی زیادی بات آپ کو پتہ فوج بھی ملوث ہوگی اب یہ کرائے کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب ہمارے پہ اس پہ اتبار کاری کوئی نہیں رہا یہ بار ساری ٹرسٹ کی ہے بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے جب تک پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی کوئی بھی فارن انویسٹر ہو یا فارن کمپنی ہو ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی سیکنڈلی ایک چیز یہ بھی ہے کیسے ہیں بھائی جانا آپ کا نام آسیف بھائی تھوڑی سی ہم ڈسکیشن کر رہے تھے یہی موبائلز کے حوالے سے جو قیمتیں بار رہی ہیں اور سیکنڈلی ہم بات کر رہے تھے ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں آکے اپنا برینڈ یا اپنا کوئی بھی سٹور کیوں نہیں اوپن کرتی جیسے ایپل کی بات کریں اس طریقے سے ہم بھائی میں آپ کو پہلے کہنا چاہوں گا کہ جب سے عمران ہان آیا وہ ادھر لے کے آیا کمپنیوں کو یہاں پہ ریسنبلنگ ہوئی اب دیکھیں سارے پلانٹ بند ہو گیا سیمسنگ نے بھی ادھر لگایا ایمائی نے بھی لگایا انفنیکس نے بھی اوپو نے بھی ویوو نے بھی دیکھیں نا یہ معیشت کا بیڑا گھڑک ہو گیا کہ یہ ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے اقدام اچھے کرنے چاہیے اپل ایپل یہاں پہ کیوں نہیں آتا وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس ملک کے حالات نہیں ایسے کہ ایپل والے کیسے آپ دیکھیں انڈیا میں وہاں پہ لگ گیا انڈیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے انہوں نے الیکٹرک کار مرسٹیز متعارف کروائی ہے ہمارے ادھر میں آٹے کی لائنیں متعارف ہو رہی ہیں آٹا ختم ہو گیا ہے ڈال ختم ہو گیا ہے چاول ختم ہو گیا ہے میں یہ بھائی سے یہی بات کر رہا تھا یہ بھائی سے وہ ہر چیز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلم نان مسلم اگر ہم ایسی سوچ رکھیں گے جی وہ نان مسلم ہے ٹریڈ نہیں کرنی مسلم ہے ٹریڈ نہیں کرنی ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہے لیکن ملک کی بہتری کے لیے نا ٹریڈنگ میں تو بھائی جان پھر کتنی چیزیں ایسی ہیں نون مسلم ہی ہیں وہ سائی تو ان سے لے رہے ہیں کون سے مسلمان کا کسی کا بھی موبائل کا کوئی نہیں کمپنی ہے یہ مائک تک بھی غیر مسلم کی ہیں ہم ساری چیزیں بھی یوز کرتے ہیں کیوں بھائی جان اب چائنا والے مسلمان تو نہیں ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں وہ بودھمت لوگ ہیں تو وہ بھی تو وہ چیزیں کر رہی ہیں نظریہ سے کی دی کہ وہ ہمیں ترقی یافتہ نہیں ہونا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ہوتے ترقی کرنے ہیں ہم ہوتے ترقی کرنے ہیں یہی تو بدار ہونا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی دور میں ناسی نہیں آئے گی جو سٹیبل نہیں ہو سکے گی ہم کیسے ترقی کریں گے ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں یہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ہمیں بزنس تو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر گزارہ ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں میرے بھائی اسران یہ گھڑی بھی آپ نے باہر کی پہنی ہے یہ میں نے بھی باہر کی پہنی ہے یہ کیمرہ بھی باہر کا یہ شرٹ بھی باہر کی ایسے یہی کہتا ہے نہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہے آپ بتائی آئی ایم ایف کیا ہے جو آپ کو لان دیتی ہے کسیز پہ دیتی ہے شرطیں ہوتی ہیں ایک منٹ نہیں نہیں آئی ایم ایف کا ہمارے مولے میں کردار اس طرح سے ہے نا کہ ہم لوگ خود اپنی گورمنٹ کی وجہ سے مکروز ہوئے ہیں ہم جاتے ہیں وہ تو نہیں آتے اب یہ جو برینڈ ہے ہم جو بھی پہنتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بائی جان یہ ہم نے بیچ رہے ہیں ہم خرید ہیں ہم خود کیوں جائیں گے ہمارا ملک کی ڈیفولٹ اگر حالت میں چال رہا ہے تو آئی ایم ایف ہم سپورٹ کرے گی تو ہم جائر سی بات ہے مجبور ہیں ہم ان کی بات مانیں گے ان کی شرطیں مانیں گے کیونکہ ہمیں پیسے چاہیے ان کو نہیں چاہیے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم آپس کی لڑائیوں میں مطلب جیسے کہ میں ہوں دوسری پارٹیز ہیں آپس میں ہم لڑ رہے ہیں دنیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے دنیا آئی ٹی میں گروہ کر رہی ہے انڈیا کی اگزیمپلز آج ہم یہاں روڈوں پہ دے رہے ہیں وہ لوگ مل کے قوم بنتے ہیں یہاں پہ وہ حساب نہیں ہے لیکن یہ اب ہم نے بنانا ہے میں نے اور آپ نے ایک ہونا ہے آپ بن جائیں گے تیسرے چوتھے بندے کو آپ کہیں نہیں میں بھی بھی ایدیویم سڑکوں پہ اگر نکلیں احتجاج میں شامل ہوتا ہے میں تو خود اس حق میں میں کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی ہر بندے کو میں کہتا ہوں کہ اگر نکلنا ہے اپنے حق کے لیے نکلیں اپنی حق کے لیے نکلیں کسی پارٹی کے لیے نکلیں مران خان ٹھیک ہے یا نونلک ٹھیک ہے یا پپلز پارٹی نہیں آپ اپنے حق کے لیے نکلیں اسمبلیوں کے باہر جائیں ججز کے گھر کے باہر بیٹھ جائیں منسٹرز کے گھر کے باہر بیٹھ جائیں وہ اپنی مجبوری کے لیے آپ کے باتیں مانیں گے آپ کسی پارٹی کے پیچھے نہ نکلیں ابھی پندرہ بیس لوگ نکلیں اپنے حق کے لیے نکلیں آپ اپنی بات منوائیں میرا بھی یہی ویجن ہے کہ بھائی اپنے لیے لکھ لو پاکستان کے لیے نکلو پاکستان کو ایک قوم ہونا چاہیے عوام نے ایک قوم جب پلیں گے نا تب یہ ملک ترقی کرے گا یہ بہرانوں سے نہیں پارٹی گیا یہ کنجر خانے میں ڈال دی ہم لوگوں کو کہ وہ اس کی پارٹی یہ کری وہ کری جب وہ عوام اپنے حق کے لیے نے نکل دی تو یہی آلو گا اور آج انڈیا دیکھیں کتنی ترقی میں ہے اور ہم لوگ دیکھیں آج بھی آٹے کی لائنوں میں ہیں فری آٹے کے چکر میں نہیں یہ پاکستان کا حال ہے اور یہ ایٹمی طاقت ہے اور کیا ایٹم بم لے کے پھر رہے ہیں اب یہ دیکھیں افغانستان کتنی بڑی تباہی جنگ سے آیا ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں وہاں پہ ڈالر آج بھی اسی پیچاسی گا ہے ادھر ڈالر تین سو روپے گا ہے بنگلہ دیش کونسی ایٹمی طاقت ہے ایران کونسی ایٹمی قوت ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور یہ ایٹم بم لے کے پھر رہے ہیں اور دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہم آٹے کی لائن میں لگے اور دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے بس اپنے ملک کو نہیں سوارنا آپ نے یہ نہیں سواریں گے میں اور آپ ملکے سواریں گے ہمیں سوارنے کی کوشش کریں گے لیکن ہمیں لوگ آنے نہیں دیں گے یہ سبت بات ہے کہ ہاں پہ آواز دب جاتی ہے آج آپ بول رہے ہیں وہ آپ کو سن کے کل وہ بولیں گے پرسوں وہ بولیں گے پچھتر سال سے بول ہی رہے ہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہے پچھتر سال سے ہی سٹڈیا پاکی جو ملک ان لوگوں نے حالات کی ہیں ہمیں ہیں غریب بندہ اپنی آواز کیسے نکالے گا وہ غریب بندہ اپنی آواز کس طرح نکالے گا کس طرح اب ایک دیاڑی دار بندہ ہے پانسو ہزار لینے والا ایک دن کی دیاڑی پہ اس کا گزارا ہے وہ کس طرح سے باہر نکلے گا انہوں نے ملک کی کنڈیشن اس طرح سے کر دیا کہ عام بندہ نہیں نکل سکتا باہر ہے آپ ہم نکلیں گے اپنے حق کے لیے دو دن تین دن نکلیں گے غریب بندے کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے وہ نہیں جائے مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا انڈیا وہاں چلا گیا یہاں چلا گیا نوڈوڈ پوری دنیا کو پتہ ہے ہم اب اس کی طریف نہ بھی کریں پوری دنیا کو پتہ ہے ہماری ضرورت نہیں ہماری طریف کی ضرورت نہیں اسے لیکن بات یہ وہ گیا کیسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے کی بات کریں اس کی جو کنڈیشن تھی کوئی خاص نہیں تھی ہماری بہتر تھی ان سے آج ہماری ان سے بہتر اس لیے کہ جناب ہمارے جو ان کے حکمران جو ہے نا وہ ملک کو سوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہمارے ادھر کے گورنمنٹ جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں جو اپنے ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں وہ خاک ملک ترقی کرے گا انڈیا کا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو سٹیپل کر رہے ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے کرپشن کے اتنے کیس نہیں جہاں پہ یہاں پہ پاکستانیوں کے ہوتی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ وہ ملک کوئی کھوکلا کرتی ہے ہمارے یہاں پیش ہوئی ہیں یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے پیسہ باہر جاتا ہے ان کے اگر ہوتی ہوگی تو پیسہ ادھر ہی رکھتے ہیں یہاں سے سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں یہ کنسیپلاس میں بس بتا دے کیسے ہم ختم کریں کہ جو بھی ہمارا فیلئر ہوتا ہے جو بھی ہماری نکامی ہوتی ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہود و نصارہ یہود و نصارہ نان مسلم نے نہیں نہیں یہ ہماری اپنی ہیں ہم لوگ پہلے خود ٹھیک ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس اپنی ٹکنالوجی بنائیں مسلمان بزاتے مسلمان خود ایمانداری کے رستے پر چلیں ایک نمبر کام کریں دو نمبریاں چھوڑ دیں تو ملک انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائے گا یہود و نصارہ کے ترقیق ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے نہ بولو تو وہ آج جنتی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے مطابق ایماندار بھی ہیں اپنے کام کے ساتھ دیانتدار بھی ہیں اپنے ملک کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور ان کے پاس یہ ویجن ہے جو وہ آئے دن ٹکنالوجی بنا رہے ہیں کبھی آئی ٹی میں کوئی ہمارے ہی ٹکنالوجی یہ ہے کہ ہر چوڑی کیسے کرنی ہے اس سے پیسے کیسے تیانے ہیں منی لانڈرنگ کیسی کرنی ہے کرپشن کیسے اس ملک نے کرنی ہے بس یہ اس چیز پہ ویجن رکھا وگر کرپشن کیسے کرنی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر سرکاری بندہ بس یہی رات صبح سوچتا ہے آپ تو اس فیلڈ میں ہیں موبائل کی فیلڈ میں ہیں مجھے یہ بتائیں آنے والے دو سال چار سال پانچ سال دس سال ایپل سور یہاں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا جو یہ حالات چل رہے ہیں یہ جو چوڑ ڈاکو کے والے ملک واو ہے مجھے نہیں لگ رہا امران خان آیا تھا ایک امید تھی ویجن تھا اگر ابھی دوبارہ امران خان آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جگہا ہے وہ تو آئے گا کیوں نہیں اپل والے بھی لگائیں گے برینڈ کیوں کہ پاکستان بھی موبائل میں سیلنگ میں ایک نمبر اس کا نام بھی آتا ہے باتی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ موبائل کی سیلنگ زیادہ ہے یہاں پہ لوگ اویڈنس ہے موبائل چلانے کی اگر دکھائیں یہ دیکھیں یہ بھی رمضان بھی ہے اور مہنگائی بھی بہت زیادہ لیکن موبائل ایسی دیکھیں کہ پہنڈ رہا جگہ نہیں ہے ایسی ہی ہے لیکن موبائل اب دیکھیں مہنگی بہت ہو گئے ہیں بس یار کوئی ونڈو شاپنگ کے لیے آیا ہوا ہے آر بندہ موبائل خرید نہیں رہا کوئی دیکھ رہا پرائز ان کے باگ جاتا ہے اچھا یہ پتا ہے ایپل کا لیٹس مادل ابھی پورٹین پرو میکس ہے پورٹین پرو میکس کیا پرائز ہے اس کی اس ٹیم جو ہے نا پاکستان میں نون پی ٹی اے جو بداؤ ٹیکس ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار پی ہے اور ویڈ پی ٹی اے ایک لاکھ ستر ہزار پی ٹی ہے دو ماہ پہلے سنا تھا چار کے قریب تھا یہ بائی جن یہ ڈالر کی ویسے مارا ملک چل رہا نا اگر آج ڈالر ڈیٹھ سو روپے آج یہی فون ڈائی لاکھ روپے میں آپ کو پڑھے گا آپ یہ دیکھ لیں آئی فون پورٹین پرو میکس